بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زانی کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ زنا سے توبہ کرنا زنا کی سزا کیا ہے؟ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معائز رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے تھے ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ایک دن شیطان نے ان کو فسلایا ان کو ایک انسار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی معائز رضی اللہ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرقشش بنا کر پیش کر رہا تھا وہ دونوں بہک گئے اور جوانے کی طغیانی کا شکار ہو گئے جب معائز رضی اللہ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے احساس ایک گناہ اسے تڑپانے لگا کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے یعنی زناہ ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مو پھیر لیا وہ دوسری جانب آگئے بولے اے اللہ کے رسول میں شیطان کے جھانسے میں آگیا زناہ کر بیٹھا ہوں مجھے پاک کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے واپس چلا جا اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور توبہ کر لے وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا وہ سبر نہ کر سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو اسے نکال دیا گیا وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے آپ نے فرمایا شاہدہ اس نے شراب پی ہوئی ہو اس لئے ایسی حرکتیں کر رہا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے مائز رضی اللہ عنہ کا مو سنگا اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں اس نے کہا جی ہاں میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے آپ نے پوچھا اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے اس نے کہا مجھے پاک کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی آپ نے حکم دیا اور اسے سنگ سار کر دیا گیا جب اس کی نماز جنادہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی حلاکت میں ڈال لیا حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں حلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے پھر تھوڑا فہا چلے آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں وہ دونوں بولے اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں آپ نے فرمایا اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ وہ حیران ہو کر بولے اللہ کے نبی بھلا اسے کون کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بہتر ہے ماذ رضی اللہ عنہ سے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کا دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہی ہیں اے اللہ جو گناہ ہم سے آفیت دینے کے باوجود آفیت میں دھوکہ کھا کر کر لیا ہو یا تیری نعمت کو غلط ناجائد استعمال کیا ہو یا آپ کے رزقی مصہد کی وجہ سے گناہوں میں مقتلعہ کیا ہو یا عمل تیری رضا کے لئے کر رہا تھا لیکن نفس کی شہوت کے غلبہ سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا ہو اس کی معافی دے دے اے اللہ کوئی گناہ تھا میں نے رخصت سمجھ کر کر لیا جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر کر لیا ہو تو آج اسے بھی معاف فرما دیجئے اے اللہ بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر کر لیے لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا ہوں الہی میں اپنا عذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں معافی چاہنے کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو اس کو بھی معافی چاہتا ہوں مجھے بخش دے اے اللہ جس گناہ کی طرف سے میرے پیر چلے ہوں میرے ہاتھ بڑھے ہوں میرے نگاہوں نے ایسا ویسا دیکھا ہو زبان سے گناہ ہوئے ہوں آپ کا رزق بے جا برباد کیا ہو لیکن آپ نے باوجود اس کے اپنا رزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا میں نے پھر اس کی عطا کو تیری نافرمانی میں لگایا اور اس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا آپ نے زیادہ دیا میں نے گناہ علل اعلان کیا لیکن آپ نے رسوہ نہ ہونے دیا میں گناہ پر اسرار کرتا رہا آپ برابر علم فرماتے رہے پس اے اکرام والے اکرام الاکرامین میرے سب گناہ معاف فرما دیجئے اے اللہ جس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے جس گناہ کے قبیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہو جائے اور ان کے وبال میں ابتلاہ ہو جائے اور ان پر اسرار کرنے سے نعمت زائل ہو جائے ایسے سب گناہ میرے معاف فرما دیجئے اے اللہ میں نے تیری مخلوق پر کسی قسم کا ظلم کیا یا تیرے دوستوں کے خلاف چلا تیرے دشمنوں کی امداد کی ہو اہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جاملا ہوں اور ان کا ساتھ دیا ہو الہی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے اے اللہ جن گناہوں کے باعث زلت و شعاری میں آ گیا ہوں یا تیری رحمت ہی سے نعمید ہو گیا ہوں یا اطاعت کی طرف آنے سے گریز کرتا رہا ہوں اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ کر نعمیدی پیدا کر لی ہو اسے معاف فرما دیجئے اے اللہ دن کی روشنی میں تیرے بندوں سے چھپ کر گناہ کیا رات کے اندھیرے میں تیرا حکم توڑا یہ صرف میری نادانی ہی تھی کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں آپ کے یہاں سوائے آپ کی رحمت کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما اور مجھے معاف فرما اے اللہ آپ نے قلب کو پاک کیا میں نے گناہوں سے ناپاک کر لیا آپ نے پڑتا رکھا میں نے خود اس کو چاک کر دیا اپنے برے اخلاق کو مزین کیا نیک بنا رہا ایسے گناہ بھی معاف فرما دی اے اللہ ایسے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ذکر سے غافل رہا ہوں آپ کی وعیدوں اور ڈرنے کی آیات سے لا پرواہ ہو گیا ہوں اور سرکشی کرتا رہا الہی معاف فرما دے اے اللہ ان معافی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بعض معافیت تیرے سوا کسی دوسرے کو پکار ہو اور غیر اللہ سے انداد کی دعا کی ہو اے اللہ گناہ تو بڑا تھا مگر نفس نے معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈرا یا ہی ان کی بھی میں معافی دے دے اے اللہ بہت سے گناہ بڑے تھے لیکن میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور مہت اس خیال میں کر گزرا کے دیکھا جائے گا اب ایندہ ایسا نہیں کروں گا آپ بچنے کی توفیق دے دیں اب میں معافی چاہتا ہوں ایسے سب گناہ بخش دے اے اللہ میں نے امانت میں خیانت کی ہو خیانت مال کی ہو یا زبان کی ہو اور نفس نے ان کو مزین کر دیا اور میں اس میں مبتلا ہو گیا یا شہوانی خیانت کر لی ہو یا کسی گناہ کرنے میں امداد دی ہو یا کسی بھی طریقہ سے اس کو گناہ کرنے پر قوت پہنچائی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو کبھی کوئی نصیحت کرنے والا آیا میں نے اس کو برا بلا کہا ہو کسی قسم کی اس کی ازادی ہو یا تکلیف پہنچائی ہو یا کسی ہیلا کے ذریعے اس کو نہق ستایا ہو اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما دے